ایک چھوٹی کتاب کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی شہری کتا بڑا موٹا جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گینی جائیں تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا بھائی تو کیا کھاتا ہے میں گوشت کھاتا ہوں انڈے کھاتا ہوں پرادے کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں انہوں نے کہا یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں مجھے تو خوشک ہڈی بھی نہیں ملتی مجھے بھی لے چاہر کچھ کھلا شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں کوئی میرے اوپر بھی روپ آ جائے انہوں نے کہا چلو تو میں بھی کھلا تھا تو جنگلی کتے کو لے کر شہر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پناہ دیکھا تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگیبان یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستان وہ فرے و خردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ پاس اس نے پناہ دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا کہا بھائی یہ کیا ہے کہ یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے غلامی کی نشان کہا غلامی کیا ہوتی ہے کہا میں ایک گھر میں نوکر ہوں ان کا پہرہ دیتا ہوں تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں مجھے باندھ کے رکھتے ہیں میں ان کی راکھی کرتا ہوں جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں دودھ پیداتے ہیں پراثے کھلاتے ہیں تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراثے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا آج ہم نے ہنڈے پراثے کو آزادی سمجھا ہے بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے حالانکہ توق در توق پٹے ہمیں پڑے ہوئے موسیقی موسیقی